اسلام علیکم فرینڈ وریکم ٹو مائی چینل دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرس سے ہوں گے آج میں مدخات ہوں آپ کو آج یعنی کہ جو انار ہیں انار کس طرح پکائی کرتے ہیں کس طرح یہ تیار ہوتے ہیں آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں یہ دیکھتے ہیں رونا تکویر صاحب کا یہ باغ ہے یہ رونا تکویر صاحب ہمارے ساتھ آگے آگے جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے آج ان کے ساتھ یہ آیا ہوں کیونکہ کسی دوسرے کے باغ ہوئے تو ہم بڑھ نہیں سکتے آج میں ان دوستوں کے ساتھ یہ آیا ہوں یہ دیکھیں میرے دوست ہیں یہ جا رہے ہیں آگے رانت اکیر صاحب یہ ان کا باغ ہے انار انہوں نے اگائے اگائے ہوئے ہیں اور آپ کو انار دکھاتا ہوں کس طرح انار ابھی چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں اور ایک سے ڈیڑھ مہینے کے وقت کے بعد یہ بلکل پک جائیں گے اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گا ان کی پکائی کس طرح ہوتی ہے کس طرح ان کو توڑا جاتا ہے ابھی میں فیلال دکھاؤں گا دیکھیں نظر آ رہے ہیں آپ کو چھوٹ چھوٹے لگے ہوئے ہیں مزید آپ کو بالکلیر جا کے آگے دکھاتا ہوں کتنے چھوٹ چھوٹے ہیں اور بڑے بڑے ہیں چلو آگے یار کیا ہوئے ہیں وہاں تک چلنا ہے آگے تک یہ دیکھیں بہت بڑا بات کریں کتنے یار ایکڑ میں لگا ہوئے توکیر بھائی جان یہ دیکھیں تین ایکڑ ہوں گے نا یہ چار ایکڑ میں لگا ہوا ہے اچھا دوستو یہ چار ایکڑ کے رقوے میں انہوں نے یعنی کے لگائے ہوئے یہ بھاگ اناروں کے اور کتنا عرصہ ہوگیا آپ کو لگائے ہوئے یار بھاگ میری خواہد دس سال تو ہوگا ہے اس کو لگے ہوئے دس سال سے بھی دوستو زیادہ عرصہ ہوگیا اس بھاگ کو اناروں کے بھاگ کو یہ توکیر صاحب نے بڑی محنت سے لگائے ان کے پاپا ان کے بھائیوں نے مل کر لگائے یہ بھاگ اور بڑی محنت کے بعد یہ دیکھیں پھال دینا شروع ہوئی ہے لیکن یہ ان کو ہر سال بڑا منافع کے حاصل ہوتا ہے تقریبا کتنے کا بھاگ بھک جاتا ہے پانچ چھے لاکھ بھک جاتا ہوگا ہر مہینے دوستو پانچ چھے لاکھ روپے یہ کماتے ہیں ہر مہینے ابھی توکیر صاحب کو بھی نہیں پتا یہ بھکا ہے نہیں بھکا یہ یہ دیکھیں دوستو پھال لگا ہوا ہے توکیر صاحب کیونکہ رہتے ہیں اکثر کراچی ادھر رہتے ہیں لاہور میں یہ دیکھیں دوستو پھال اس میں لگا ہوا ہے یہ دیکھیں بلکل دوستو کلیہ دیکھ سکتے ہیں آپ نزدیک مزید آپ کو کلیہ دکھاتا ہوں نزدیک ہو کر یہ دیکھیں چھوٹے پیڑ ہیں ڈیڑھ مہینے پک جائے گا یا توکیر صحیح نا دوستو یہ دیڑھ مہینے اندر بلکل تیار ہو جائے گا اور پٹھائے کس طرح ہوتوں سے کرتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ جو ہوتی ہے کنڈی کنڈی بولتے ہیں اسے کنڈی یہ تیار ہو جائے کنڈی سے اس کو پٹھا جائے گا توڑا جائے گا یعنی کہ اس طرح اس کو مار کے جس طرح ہوتا نا ایک بہتا ہے انگا کیا بولتے ہیں انگا بولتے ہیں جس طرح وہ آموں کو توڑنے کے لیے جالی ڈیوز کرتے ہیں اس طرح جالی ڈیوز کریں گے ان کو توڑنے کے لیے یہ دیکھیں دوستو بہت بڑھیں گے بلکل سر سب تو شاداب ہوئے پڑھیں اور سردیوں میں تو ان کی حالت ایسے جاتی ہے جس طرح ایک بڑا شخص کی ہو جاتی ہر نا لائف کیا ان کے آخری آیام کے اندر جس طرح بڑا شخص بلکل بڑا ہو جاتا ہے مرجا جاتا اس کا چہرہ کیا اس طرح اس طرح ان کا چہرہ مرجا جاتا ہے بلکل یہ سوکی لکڑی بن جاتے ہیں جس طرح ایک ہوتی ہے نا وہ کپاس کی لکڑی جب کپاس کی چنانی ہو جاتی ہے کپاس لکڑی بچ جاتی ہے اس طرح ان کی دوستو حالات ہو جاتی اس وقت اب دیکھیں یہ آہست آہستہ پھل اٹھا رہے ہیں اور دو ان کے ڈیڑھ سے ڈیڑھ کے بعد میکسیمم ڈیڑ کے بعد عید کے آدھے مہینے میں اب ہی ہمارے پاس مہینہ چل رہا ہے مائی کا تو جولائی کے مہینے میں ہمارے پاس یہ آویلیبل ہوں گے مارکیٹ میں منڈیوں میں آ جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس کھانے کے لیے آویلیبل ہوں گے مارکیٹ کے اندر یہ دیکھیں دوستو یہ تقریباً چار سے پانچ اگر ڈکڑپک اندر پھیلا ہوا ہے اور یہ میں دخلق کل ہم نے پانی لگایا ہے یہ دیکھیں ٹویل بھی لگا ہوا دوستو ان کا بہت اپرانہ ٹویل ہے جو ان کے دادا پر باد جو ان کے دادا پر دادا کے دور کا دھا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور بہت نیچے یہ دیکھیں دوستو یہ ان کے دادا پر دادا کے دور کا لگا ہوا ہے ٹویل وہ دیکھیں ڈکی کی حالہ چیک کریں اب آپ خود ہی اندازہ لگایں کہ دادا پر دادا کے دور کا ہے نہیں ہے دے دہنے دہنے دیگے دوستو اب ڈگی کی حالات ہی بتا رہی ہے جو ان کے دادا پر دادا کے دور کا ہے توکر ایسے یہ نہیں ہے توکرسی کو خود ہی نہیں بتا کیوں کہ توکرسی تو grille predecessor لہور میں پیدا ہوں ہیں لہور میں پلے بڑھیں یہ دیکھیں دوستو ڈگی کی حالات چیک کریں آپ یہ ان کے دادا پر دادا کے دور کا اس لطم نے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے باگ دوستو مزید آپ کو دکھاؤں گا روڈ کے اوپر سے اس کا منظر کیسا منظر ہے اس کا بڑا یعنی خوبصد نظر آتا ہے وہاں سے تو ٹھیک دوستہ اب ہم جا رہے ہیں واپس آپ کو دکھاتا ہوں سالک سے اوپر سے اس کا منظر دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا باغ ہے اناروں کا اور یہاں پر ترہاں ترہاں کے باغ لگے پڑے ہیں انار یہ دیکھ سکتے ہیں پھال اٹھایا ہوا انار چاروں طرف انار لدھے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ دیکھ لیں لین تار میں یعنی کہ تقریباً دو ایتھے چار ایک اٹھک میں میں یہ پھیلا ہوا انار درخت یہ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف آپ کو انار ہی انار نظر آ رہے ہیں بہت خوبصورت منظر ہے یہاں کا یہ دیکھیں دوستو انار بہت چھوٹے ہیں بھی اور آپ کو تقریباً ڈیڑھ مہباد انار کھانے کے لیے اویلیبل ہو جائیں گے مارکیٹ میں آ جائیں گے یہ انار یہ دیکھیں دوستو دیکھیں دوستو یہ ان کا دیکھیں 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 نظر آ رہے ہیں آپ کو آپ اس را قریب کر کے دکھاتا ہوں میں جہاں دیکھیں نظر آ رہے ہیں آپ کو دیا قریب کر ایچڈی بنانا فر ایچڈی بن رہی ہے ایچڈی بن رہی ہے ایچڈا بھارو ایچڈا بھارو ایچڈا بھارو ایچڈا بھارو موسم بڑا بھی بنا پڑا تھنڈا بھی بار رہا ہی آرہی ہے تو ٹھیک ہے دوست آج یہ ہماری ویڈیو اگر آج کے ہماری ویڈیو اچھی لوگی اسے لائک کیجئے اور ہمارے چننل کو سسکرائب کیجئے ٹھیک ہے دوست ملتا ہے میں آج کے لیے دینا ہی اللہ حافظ